روائز نے آکے کچھ بتایا ہوگا کیونکہ آج ہم صبح ساڑھے نو بجے سے کوٹ روم میں سائیفر کے کوٹ روم میں اور توشہ خانہ کے کوٹ روم میں ایک چھوٹی سی ایک سینٹنس میں شاید میں آپ کو سمجھا سکوں کہ اگر آپ نے قوم میں ڈاکہ مارا ہو اور ان کی دولت چوری کی ہو اس میں آپ کو اگر سزا بھی ہو جائے تو آپ کو ایک دو دن میں انصاف مل جائے گا دو دن کے اندر اور آپ کے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے لیکن اگر اسی قوم کا آپ ووٹ پہ ڈاکہ ڈالو گے تو آپ کو سزا موت کا خطشہ ہے اگر آپ ووٹ پہ ڈاکہ ڈالو اس کی سزا سزا موت ہو سکتی ہے اور آج جو کوٹ روم میں ہو رہا تھا لائز نے تو آپ کو بتایا ہے کہ ہم تو ایز فیملی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آج ہمیں بڑی تکلیف بھی ہوئی ہے اور ہم یہ سوچ رہے تھے پاکستان میں اگر یہ نظام انصاف کا آج ہم نے تو پہلی دفعہ یہ تجربہ کیا ہے کہ جب آپ سے بے انصافی ہوتی ہے اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے اور آج ہمیں حساس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کے ساتھ یہ بے انصافی ہو رہی ہوگی آج جو سب سے آہ ضروری چیز ہے کہ کروس اگزیمنیشن جن بٹسز نے توشہ خانہ اور سائفر کے اندر اپنی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی ہیں اب وقت آ گیا تھا کہ عمران خان کے لائز اور شاہ محمود کے دونوں کے لیے جو لائز ہیں وہ ان کی کروس اگزیمنیشن کریں اور جو شاہ محمود اور شاہ امران خان ہے وہ انتظار کر رہے تھے جب کروس اگزیمنیشن ہوگا تو اس میں سچ تو بالکل بظاہر ریکارڈ پر چلا جائے گا اب جیسے ہی وقت آیا سچ بل سچ ظاہر ہونے کا تو انہوں نے کوٹ کی طرف سے دو پروسیکیوشنی کے دو لڑکے ادھر سے اٹھا کے ادھر کھڑے کر دیئے ان کو سوال بتا دیئے اور پانچ پانچ منٹ اتنا اتنا ضروری کیس ہے جس کی وجہ سے یہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پانچ پانچ منٹ میں ان کی کروس اگزیمنیشن ہو کر ان کو فارق کر رہے ہیں ابھی بھی ابھی بھی چل رہے ہیں اور لگتا یہ کہ جو میرے خیال میں نجم سیٹی نے ایک تھوڑا سا اس پینٹ کشاف کیا تھا کہ پانچ تاریخ تک ان کو سزا صدا دی جائے گی میرے خیال میں انہوں نے سوچا ہے کہ نجم سیٹی کا بتایا جائے کہ انہوں نے غلط بات کی ہے وہ شاید کل اور پرسوں کے اندر دو دن کے اندر ہی جس سپیٹ پہ جا رہے ہیں آپ سوچ لیں صبح سے ہم لگے میں دس ساڑھے نو دس بجے سے لے کر اور اب ساڑھے سات بج گئے ہیں اور ابھی تک ان کو جلدی ہے کہ ہم رات تک ان کو ختم کر دیں سارے بٹنسز کو تو ہمیں آج بڑی دکھ ہے اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ دیکھ لے کے کیا ہو رہا ہے اور اگر آپ اس چیز کا اگر انصاف نہیں مل سکتا اگر ان کو سزا سنانے کا مقصد تھا یہ بھول جائیں کہ ہم اس چیز کے اوپر آرام سے بیٹھے رہیں گے اگر آپ نے ہمیں آتے دیکھا ہے فیملی کو اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ خواتین ہیں ہم سڑکوں پہ کیا ہم بالکل جس جس دروازے کو کھٹ کٹانا پڑے ہم کھٹ کٹائیں گے اور ہم یہ انصاف اگر دے نہیں سکتے تو پھر ہم لے کے رہیں گے مہدوانی شکریہ کوئی سوال مہم کہا جا رہا ہے کہ آزم خان صاحب کو کے سامنے بھی جیرہ نہیں کرنے دی کہ خان صاحب کے وکیلوں کو بلکہ سرکاری جو پراسیکیشن دی انہوں نے ہی جیرہ کر کے وہ معاملہ نفٹا دیا یہ کیا ہوا یہ کیا ڈیولپنٹ کی سوال دیکھیں آپ آہ اگر صبح کو گیا میڈیا کھڑی تھی ان کو پتا ہوگا لوئرز یہاں صبح کھڑے تھے انہوں نے ہمیں اندر آنے دیا یہ آپ ذرا صرف دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے ان انصاف کیسے دیا جا رہا ہے جو لوئرز ہے وہ جیل کے گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے اور اندر جا کے فیملی کو شور مچانا پڑا شاہ محمود قریشی کی ویگم اور ان کی بیٹی وہ وہاں پہ تھی اور انہوں نے جا کر وہاں شور مچائے کہ لوئرز باہر کھڑے امران خان اور شاہ محمود کو نہیں پتا تھا کہ باہر لوئرز کھڑے ہوئے انہوں نے جا کے شور مچائے یہ بیٹی شاہ محمود قریشی کی گوھر بانو وہاں نہیں ہیں لائز کو بلانے ہیں اب یہ سوچیں یہ انصاف کا طریقہ ہے اور آج جو جیج صاحب ہیں ما شاہ اللہ وہ یہ فرما رہے تھے کیونکہ آپ نہیں پیش ہوئے ساڑھے نو بجے تک اس لیے ان کی کروس اگزیمنیشن ہو چکی ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب ہمارے وکیلات موجود بھی تھے انہوں نے کہا ہم ان کو جیج صاحب نے کہا میں اجازت نہیں دوں گا کروس اگزیمنیشن کرنے کی تو اگر یہ انصاف ہے دو سٹیٹ لوئرز ہی کر رہے تھے وہ سٹیٹ لوئرز جن کو پروسیکیوشن والے دو لڑکوں کو ادھر کھڑا کر کے میچ فکسٹ عمران خان کہہ رہے ہیں اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جاج جوری اور پروسیکیوشن سب ایک ہی جگہ سے ہو رہی ہے کسی کی ضرورت نہیں وہاں پہ اس وقت دیکھیں انصاف جب دیا نہیں جاتا تو پھر لیا جاتا ہے اور جب یہ اب بھی ذرا سینٹنسنگ کر دے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے میں اکیوز کی مرضی کے خلاف سرکاری پروسیکیوشن نہیں انجیکٹ کی جا سکتی مگر یہاں کر دی گئی ہے تو آپ ہائے پورٹس میں جاری ہیں اس کو چیلنج کرنے کیونکہ پہلے بھی اس کو نل کر دیا گیا تھا دو دفعہ دیکھیں دو پیٹیشنز اگر سپریم کورٹ میں ہیومن رائٹس کی جو خان صاحب نے ڈالی ہوئی ہیں وہ روز اس کے بارے میں پوچھتے ہیں ایک ہیومن رائٹس کیا ایک ان کی کنوکشن کیا جو نا اہلی کی جو ختم نہیں کی جاری وہ دو روز خان صاحب لوئے سے پوچھتے ہیں کہ پیٹیشنز کا کیا بنا تو وہ سپریم کورٹ سے پھر سے ہم قاضی فائز عیسیٰ سے اپیل کرتے ہیں آپ کے میڈیا کے ذرائع سے کہ آپ اللہ کے واسطے انصاف دے دیں نہ تو صرف عمران خان اور شاہ محمود کو لیکن جتنے بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں ان کو بھی انصاف دیا جائے یہ اب یہ نائیت میں کے کیس کی بات کر رہے ہیں ابھی تو ہم ایک کیس کی آپ کو ختم کر کے بتا رہے ہیں اور دوسرے کیس کی جو پیٹیشنز گئی ہیں اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو آگاہ کر دیا کہ وہ نہیں سنی جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں آپ کے سوال کا جواب کہ ان کو انہوں نے کہا ہمیں ان میں کانفیڈنس نہیں ہے ہمیں سٹیٹ ڈیفنس نہیں چاہیے ہمارے اپنے لائز آئیں گے ہمیں ان پر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے نہ ہم ان کو جانتے ہیں نہ یہ ہمیں جانتے ہیں نہ ان کو کیس کے بارے میں پتا ہے نہ انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیے نہ ہمیں سٹراتیجی بتائیے ہمیں ان پر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے اور ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جج صاحب نے کہا بلکل دسمیس کر دی یہ پیٹیشن نہیں یہی کریں گے جبردستی تھوپا گیا ان کو ہمارے اوپر اچھا میڈم یہ بتائیں کہ ایک طرف تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ بھی آپ کی جو پیٹیشنز ہے وہ نہیں سنری ہائی کورٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ نے بتایا ہے کہ آمیر فاروق جو چیف جسیس ہم وہ وہاں بیٹھے میں آپ کی درخواستوں پر جو سماعت نہیں ہو رہی آج جو دیکھا آپ نے کہ کیس کی تیزی سے آج جو وہ لے کر چر رہی ہیں تو آپ کہاں پیٹیشن فائل کریں گے کہ سپریم کورٹ میں آپ کی پیلیس پیٹیشنز پڑھیں یہ ابھی ہمارے لائر سلمان سفدر صاحب آئیں گے یہ سوال آپ ان سے ضرور کی جائے گا کیونکہ سٹریٹیجی وہ بنائیں گے آپ کی لائی لائی آپ سے سوال ہے میرا آپ نے بھی سپریس کورٹس کے دوران کہا تھا کہ لوگ نکلیں پائن آئیں اب تو کل لوگ نکلے تھے جو کرفتار ہوئے ہیں کیا آپ کو اپنی کمپین کے علاوہ اتنا ٹائم ہے کہ ان کی دریار کروائیں جی جی بالکل آئی لائی فیلڈ میں ہے اور آئی لائی فیلڈ ہے اور انشاءاللہ ہم ان کو نکال دیں گے بے فکر رہے ہیں انشاءاللہ لیکن پہلے آپ یہ سوال پوچھیں کہ ان کو گرفتار کیا کیوں گیا ہے پہلے آپ یہ سوال پوچھیں